اسلام علیکم گائز میرا نام ہے حسنین احمد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ سکلز تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل ایک ان کو ضرور کل کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو جو آج کی میری ویڈیو ہے وہ ہے بٹن بٹن کی سٹوری پر ٹھیک ہے تو اب ہم اپنی لیکچر کو سٹارٹ کرتے تو ان کے رائٹر کا نام ہے اس سٹوری کے رائٹر کا نام ہے ریچرڈ میتھیسن اور یہ ایک سائنس فکشن سٹوری ہے اس میں تین کریکٹر ہیں ایک ہزمن کا کریکٹر ہے ایک وائف کا کریکٹر اور ایک ایجنٹ کا کریکٹر ہے ہزمن کا نیم آرثر لیویس ہے اور وہ بہت اچھا آدمی ہے وائف کا نیم نورما ہے اور وہ ایک گریڈی وومن ہے ان کے لالچی عورت ہے ایجنٹ کا نیم مسٹر سٹیویڈ ہے اور وہ ان کو پچاس ازار ڈولر اوفر کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے وہ میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں آپ ٹھیک ہے تو سٹوری کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ ایک دن ان کے دروازے پر ٹھیک ہے ایک دن مس نورما کے دروازے پر بیل ہوتی ہے ٹھیک ہے مس نورما دروازہ کھولنے جاتی ہیں تو باہر ایک پارسل پڑا ہوتا ہے پارسل کے اندر ایک بٹن ہوتا ہے جب وہ اندر پارسل لکر آتی ہے اور اس کو اپن کرتی ہے اس پارسل میں سے ایک بٹن نکلتا ہے ٹھیک ہے بٹن کے اوپر ایک شیشے کا کور بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لوک بھی لگا ہوتا ہے یہاں تک کہ پارسل کے اندر اس کی چابی بھی نہیں ہوتی اور پارسل کے اوپر ایک نوٹ ٹیپ کے ذریعے چپکایا ہوتا ہے اس پر مسٹر سٹیورٹ کا نیم مسٹر سٹیورٹ کا نیم اور اس کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس پر رابطہ کرتی ہیں ٹیلی فون نمبر پر مسٹر سٹیورٹ ان کو کہتے ہیں کہ میں کل پانچ بجے آپ کے گھر آنگا ٹھیک ہے مسٹر سٹیورٹ کل پانچ بجے ان کے گھر آتے ہیں بیل کو کلک کرتے ہیں مسٹر نورما ان سے ملتی ہیں مسٹر سٹیورٹ ان کو کہتے ہیں کہ اس بٹن کو کلک کرنے پر آپ کو پچاس ہزار ڈالر ملیں گے اس کے بدلے میں ایک شخص قتل ہو جائے گا جس کو آپ نہیں جانتے ہوگے ٹھیک ہے مسٹر نورما کہتے ہیں آپ مجھے پتا ہے آپ مزاک کر رہے ہیں آپ کسی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں میرے خیال سے تو مسٹر سٹیورٹ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مجھے اندر نہیں بلائیں گی تو مسٹر نورما ان کو اندر بلاتی ہیں تو مسٹر سٹیورٹ ٹیبل کے پاس ایک چیئر ہوتی ہے اس پر بیٹھ جاتے ہیں آرثر لیوز بھی اسی کے ساتھ اسی دوران یعنی کہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر مسٹر سٹیورٹ پھر یہی بات دور آتا ہے کہ اس بٹن کو کلک کرنے پر آپ کو پچاس ہزار ڈالر ملیں گے اور اس کے بدلے میں ایک شخص قتل ہو جائے گا جس کو آپ نہیں جانتے ہوگے ٹھیک ہے تو مسٹر آرثر کو گصہ آ جاتا ہے تو مسٹر آرثر اس بٹن کو ان کے ہاتھ میں پکڑا کر مسٹر سٹیورٹ کو باہر نکال دیتے ہیں گھر سے لیکن مسٹر سٹیورٹ جاتے جاتے اپنا کارڈ ٹیبل پر رکھ جاتے ہیں کہ اگر آپ کا ارادہ بنے تو آپ مجھ سے رابطہ کر لینا مسٹر آرثر مسٹر سٹیورٹ کے سامنے ہی اس کارڈ کو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں تو مسٹر سٹیورٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو نورما مسٹر آرثر سے کہتی ہے یعنی کہ آرثر لیویس سے کہتی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ایسا ہو کہ اگر ہمیں پچاس ہزار ڈالر مل جائیں اگر بٹن کلک کرنے پر تو کتنی اچھی باتیں مسٹر آرثر آرثر لیویس بہت غصہ کرتے ہیں کہ تمہارا دھماگ خراب ہو گیا کہ ہم اس بٹن کو کلک کریں ہمیں پچاس ہزار ڈالر مل جائیں اور اس کے بدلے میں ایک شخص کی جان چلی جائے گی پہلی بات ایسا ہوتا ہی نہیں ہے مسٹر آرثر وہاں سے چلے جاتے ہیں نورما اس کارڈ پھٹے ہوئے کارڈ کو اٹھاتی ہے اگلے دن اور وہ اپنے کام پر چلے جاتی ہے اس کو ٹیپ کے ساتھ جوڑتی ہے جوڑنے کے بعد وہاں اس کے اوپر ٹیلی فون نمبر لکھا ہوتا ہے اس پر پھر رابطہ کرتی ہے مسٹر سٹیورٹ سے پوچھتی ہے کہ یہ بات سچ ہے مسٹر سٹیورٹ کہتا ہے ہاں بلکل سچ ہے نورما فون کو بند کر دیتی ہے مسٹر سٹیورٹ بہت ہی سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ نورما نے پہلے مجھے فون کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی چل رہا ہے یہ پکا بٹن کو کلک کرے گی تو مسٹر سٹیورٹ پھر اگلے دن اس پارسل کو اس کے دروازے پر رکھ کر چلے جاتا ہے ٹھیک ہے مسٹر سٹیورٹ اس پارسل کو پھر رکھ کر چلے جاتا ہے مسٹر نورما اس کو اٹھا کر پارسل کو پھر اندر لے آتی ہے اور اس کو کہیں چھپا دیتی ہے ٹھیک ہے چھپا دیتی ہے تو اگلے دن ہی پھر آرثر سے پوچھتی ہے کہ آرثر سوچو اگر ہمارے پاس پچاس آزار ڈولر آ جائیں اگر ہمارے پاس پچاس آزار ڈولر آ جائیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی ہم گھومیں گے پھریں گے گھومیں پھریں گے اور ایشو اشرت کی زندگی بسر کریں گے تو آرثر کو بہت غصہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ نورما کے چہرے کی طرف بہت گوھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے وہ اس کو نظر انداز کیے بغیر پھر اپنے کام پر چلا جاتا ہے نورما مجبوراً اس بٹن کو کلک کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس بٹن کو جب وہ کلک کرتی ہے تو وہ دو گھنٹے پورے دو گھنٹے اسی صدمے میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے کسی شخص کا قتل ہو چکا ہے میری وجہ سے کوئی شخص قتل ہو چکا ہے اور دو گھنٹے بعد وہ پھر نورما ہو جاتی ہے چانہ کو اسے کال آتی ہے کسی ہسپٹل سے کہ میسز آرثر آپ کے شوہر انتقال کر چکے ہیں ٹھیک ہے ان کو کسی نے دھکا دے دیا ٹرین کے نیچے اور وہ ان کی اور ان کا چورما بن چکا ہے اس طرح کہتی ہے تو نورما کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا پھر اس کے ذہن میں وہ اتنی لالچی اس کے ذہن میں دیکھیں پھر بھی کیا آ رہا ہے کہ اس کی انشورنس پلیسی لگی تھی پچیس ہزار اس کا مطلب ہے پچاس ہزار اس کا مطلب ہے مسٹر سٹیورڈ مجھے وہی پچاس ہزار روپے دیں گے تو وہ مسٹر سٹیورڈ کو پھر کال کرتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا وہ شخص قتل ہوگا کہ جس کو میں نہیں جانتی ہوں گی تو پھر یہ کیسے قتل ہو گیا مسٹر سٹیورڈ یہاں پر بہت ہی ایسی اچھی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر ہی ساری مسٹری حل نہیں ہوتی مسٹری یہاں پر ہی تو سارا نیبو نچوڑا جا رہا ہے تو پھر ایسا بنتا ہے کہ مسٹر سٹیورڈ ایسی بات کرتے ہیں کہ نورما چپ ہو جاتی ہیں کیسی بات کرتے ہیں مسٹر سٹیورڈ کہتے ہیں کہ کیا آپ مسٹر آرثر لیوز کو اچھے طریقے سے جانتی تھی کیا آپ آرثر لیوز کو جانتی تھی کہ وہ کون ہے یہاں پر سٹوری ختم ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو نیچے کچھ بتانے چاہوں گا کہ ریچرڈ میتھیسن کیوں اتنی مسٹریوس سٹوریز بناتے ہیں وہ ان کی ہر سٹوری کے اینڈنگ ایسی ہی ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ ادھورہ چھوڑ جاتے ہیں اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل بٹن بٹن کی سٹوری کی طرح ہے لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے مسٹر سٹیورڈ جو ہے وہ ناسا میں کام کرتے ہیں اور مسٹر آرثر بھی ناسا میں کام کرتے ہیں وہاں سے ان کو پتا چلتا ہے اور وہ اس میں پچاس ہزار ڈولر نہیں دو لاکھ ڈولر آفر کرتے ہیں ٹھیک ہے دو لاکھ ڈولر آفر کرتے ہیں اور دونوں میہ بیوی مان جاتے ہیں اس بٹن کو کلک کرتے ہیں اور ایک شخص قتل ہو جاتا ہے مسٹر سٹیورڈ ان کو بریف کیس لاکر دیتے ہیں دو لاکھ ڈولر کا ٹھیک ہے اور ان کو کہتے ہیں یہ بٹن مجھے واپس کر دیں میں آگے بھی کسی کو یہ دوں گا اور وہ کلک کرے گا اسی طرح کوئی انجان شخص قتل ہو جائے گا مسٹر آرثر اور مس نورما یہ سوچنے لگ جاتی ہیں کہ ہم بھی اس شخص کے لیے انجان ہوں گے تو اس کا مطلب ہم بھی قتل ہو سکتے ہیں تو ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں اسی طرح اگلی سٹوری بھی اسی طرح ہے دا پوکس مووی مسٹر سٹیورڈ اس میں سائنٹسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایلین سے رابطہ کرتے ہیں ایلین ان کے اوپر ایک بجلی نمہ یعنی کے لائٹننگ ان کے اوپر ڈالتے ہیں اور مسٹر سٹیورڈ بھی ایک ایلین بن جاتے ہیں اور وہ انسانوں کو ختم کرنا جاتے ہوتے ہیں تو ان کو پلان ایک ملتا ہے کہ میں اسی طرح کرتا ہوں ایک بٹن ان کو دیتا ہوں تو پہلے والا شخص جو بٹن کلک کرتا ہے ایک شخص مر جاتا ہے اس کی وجہ سے شخص قتل ہو جاتا ہے ان کے بینک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں پیسے اور اسی طرح وہ جو بٹن اگلے شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے وہ جب کلک کرتا ہے جو پہلے والا شخص بٹن کلک کرتا ہے اس دران وہ مر جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انجان ہوتا ہے اس لیے اسی طرح وہ سب آدمیوں اسی طرح قتل کرتے جاتے ہیں تو یہ تھی ہماری بٹن بٹن سٹوری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے تو تو اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ